بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمور سیونٹین اور اس کے اندر ہم جو ٹاپک آج بسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ایکسٹارشن یا آپ کو اس کو احتصال بلیور بھی کہہ سکتے ہیں ایکسٹارشن اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ 383 سے لے کر 389 تک ہیں اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے حوصلہ بڑھتا اور ساتھ میں جب بل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلے سمجھنے کے بات یہ ہے کہ ایکسٹارشن کہتے کس میں تو یہ میں آپ کو سیمپل سیمپلی اور سیمپل الفاظ کے اندر سیمپل ورڈز کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسٹارشن کیا ہوتی ہے ایکسٹارشن کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو دھرا دھمکا کر موت کے خوف کے اندر مبتلا کر کے اس سے جائداد منکولہ یا غیر منکولہ گریب کر لیتا ہے یا اتھیا لیتا ہے تو یہ ایکسٹارشن یا یا آپ اس کو بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دھرا دھمکا کر یا خوف میں مبتلا کر کے آپ سے آپ کی وہ جائداد منکولہ یا غیر منکولہ اتھیا لیتا ہے یا گریب کر لیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے ایکسٹارشن کمیٹ کیا تو اب آ جاتے ہیں کہ پی پی سی کیا کہتی ہے کہ ایکسٹارشن کیا ہوتی ہے تو پی پی سی کی سیکشن یوں ہے وہ 383 یہ ڈیفائن کرتی ہے ایکسٹارشن اب ایکسٹارشن پی پی سی کے اندر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جب کوئی بندہ مجھے یا میرے کسی فیملی ممبر کو ڈرادم کھا کر یا موت کے خوف کے اندر مبتلا کر کے یا گریویس ہرٹ کے خوف کے اندر مبتلا کر کے یا اغوا کرنے کے خوف کے اندر مبتلا کر کے یا سینہ زوری کرتے ہوئے اور بددھیانتی سے جب میں خوف میں مبتلا ہو گیا اور وہ بددھیانتی کرتے ہوئے مجھ سے یا میرے کسی فیملی ممبر سے کسی منکولہ جائدات کا مطالبہ کر دیتا ہے منکولہ جائدات میں کوئی پیسے آ جاتے ہیں زیور آ جاتے ہیں یا کوئی دیگر چیزیں آتی ہیں یا وہ کوئی داکومنٹس مانگ لیتا ہے یا کسی دستوائیس کے اوپر دستقاط کرنے کا کہہ سکتا ہے یا آپ اس کے اوپر دستقاط کر دیتے ہو جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس مندے نے آپ کے خلاف ایکسٹارشن کمیٹ کیا سیکشن 383 کے تحت تو یہ سیکشن 383 کے تحت ایکسٹارشن کی یہ ڈیفینیشن ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 384 اب سیکشن 384 جو ہے یہ پانشمنٹ آف ایکسٹارشن ہے کہ ایکسٹارشن کی سزا اب جس شخص کے خلاف ایکسٹارشن پروف ہو جائے پراسکیوشن پروف کر دی عدالت کے اندر تو عدالت جو ہے جو بندہ افنڈر ہوتا ہے جو ایکسٹارشن کمیٹ کرتا ہے اس بندے کو عدالت تین سال کے لیے امپریزنمنٹ کی جو پانشمنٹ ہے وہ ایوارڈ کر سکتی ہے یا اس کو فائن امپوز ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 385 اب سیکشن 385 کیا کہتی ہے کہ پوٹنگ پرسن ان فیئر آف انجری ان آرڈر ٹو کمیٹ ایکسٹارشن اب اس کے اندر 385 کے اندر صرف ایک بات ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی بندے کو خوف کے اندر مبتلا کرنا اب انہوں نے اس کے اندر ایکسٹارشن کی بات نہیں کی اس کے اندر خوف کی بات کی ہے اب ایکسٹارشن دو چیزوں سے کمیٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے خوف کے اندر مبتلا کرنا یہ بھی افینس ہے اور دوسرا ایکسٹارشن یعنی کہ جو بندہ آپ سے جائداد منکولہ یا غیر منکولہ ہتھیا لینا یہ دو افینس ہیں ہم ان دونوں افینسز کو ملائیں گے جب ایکسٹارشن بنے گا اب ایکسٹارشن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ کو افینڈر خوف کے اندر مبتلا نہیں کر دیتا اب یہ سیکشن 385 کے اندر انہوں نے صرف خوف کے اندر مبتلا ہونے کی انہوں نے وہ بتایا کہ جب کوئی بندہ جب ایکسٹارشن کمیٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے ابھی اس کا ایکسٹارشن چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو ایکسٹارشن کمیٹ کرنے کے لئے جب وہ آپ کو خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے اس نے خوف کے اندر تو آپ کو مبتلا کر دیا آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی آپ کو شدید زخمی کرنے کی دھمکی دے دی آپ کو اغواہ کرنے کی دھمکی دے دی یا جو بھی اس نے کام کیا تو اس نے یہ خوف میں تو آپ کو مبتلا کر دیا اب اس کے بعد جو ایکسٹارشن ہے ایکسٹارشن کے اندر وہ آپ سے وہ پراپرٹی موویبل اگر وہ آپ سے اتھیان نہ سکا لیکن ایک تو جرم اس نے کمیٹ کر دیا نا خوف میں آپ کو مبتلا کرنے کا تو یہ جو سیکشن 385 ہے یہ خوف میں مبتلا کرنے کی ہے کہ دورانے ایکسٹارشن جب کوئی بننا آپ کو افینڈر خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے تو جب اس کے خلاف کیس پروف ہو جاتا ہے اور پرسکیشن اس کے خلاف کیس پروف کر دیتی ہے تو اس شخص کو پھر عدالت چاہیے وہ دو سال کے لیے امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ جو ہے ایوارڈ کر سکتی ہے یا اس کو فائنڈر اس کے اوپر امپورز کر سکتی ہے یا دونوں اس کو سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 386 اب سیکشن 386 کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ ایکسٹارشن بائی پوٹنگ اپارسن ان فیر آف ڈیتھ اور گریویس ہرڈ اب اس کے اندر انہوں نے ایک ہے سیکشن 386 اور ایک ہے سیکشن 387 اب یہ دونوں جو ہیں یہ ملتی جلتی سیکشن ہی ہیں اب اس میں بندہ جو ہے یہ ایکسٹارشن کومٹ کرنے کے لیے کسی بندے کو خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے اور یہ سیکشن 387 ہے اس کے اندر بندہ کسی بندے کو خوف کے اندر مبتلا کر کے ایکسٹارشن کومٹ کرتا ہے اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے اب 386 اور 387 کے اندر فرق کیا ہے اب جو بندہ اب 386 کو دیکھتے ہیں 386 کہتی ہے کہ extortion by putting a person into fear of danger into fear of death or grievous heart جب کوئی بندہ آپ کو موت کے خوف کے اندر مبتلا کر کے یا آپ کو grievous heart کے خوف کے اندر مبتلا کر کے شدید زخمی کرنے کے خوف کے اندر مبتلا کر کے جب وہ کہتا ہے میں آپ کو آپ کا سر توڑ دوں گا آپ کو ماروں گا آپ کے دان توڑ دوں گا آپ کی اٹی پسلی توڑ دوں گا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا آپ کو اغوا کر لوں گا کڈنیپ کروں گا یا موت کے خوف کے اندر آپ کو مبتلا کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ extortion commit کرتا ہے اس میں پہلے وہ خوف کے یعنی کہ 386 کے اندر پہلے وہ آپ کے اوپر موت کا خوف یا خوف جو ہے وہ تاری کرتا ہے اور اس کے بعد extortion commit کرتا ہے اور یہ اس کے اندر جو فرق ہے وہ very slights ہے یعنی کہ یہ جو کام کرتا ہے جب موت کے خوف کے اندر مبتلا کرتے یہ اچانک کرتا ہے sudden provocation ہے اس کے اندر یعنی کہ اگر مثال کے طور پر میں extortion commit کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے محلے کے اندر ایک بندہ ہے وہ جو ہے وہ تنہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس رقم بھی ہے تو میں اس کو موت کے خوف کے اندر مبتلا کر کے اس کے پاس جو رقم ہے یا اموویبل پروپرٹی ہے اس کی وہ میں اتحال لیتا ہوں تو میرا جو یہ offense ہے یہ 386 کے اندر آئے گا پہلے میں اس کو موت کے خوف کے اندر مبتلا کروں گا اور اس کے بعد میں اس سے وہ جو property ہے اموویبل یا اموویبل وہ میں grab کروں گا تو میرا یہ جو offense ہے یا میرا جو act ہے یہ 386 کے تحت پی پی سی کے تحت یہ جرم ہے offense ہے اور یہ اس کے تحت مجھے سزا ملے گی اس کے اندر میں پہلے terror create کروں گا اور اس کے بعد میں اس بندے کو اگلے بندے کو explite کروں گا یا اس کے وہ extortion commit کروں گا اس کے بعد آ جاتا ہے section 387 387 کہتی ہے putting a person into fear of death or grievous urge in order to commit extortion اب اس کے اندر جو ہے بندہ ایک plan کرتا ہے اب extortion کو ایک بندہ plan کرتا ہے جیسے چوری کو plan کرتا ہے اس طرح extortion کو بھی بندہ plan کرتا ہے اور اس میں ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ extortion کے اندر صرف ایک بندہ ہوتا ہے صرف ایک بندہ ہے اب وہ ایک بندہ جو ہے وہ اب وہ وہ ایک منصوبہ بناتا ہے کہ میں اس بندے کو وہ جو بندہ ہے اس بندے کو کیسے اس سے extortion کروں یعنی کیسے اس سے جہداد منقولہ یا غیر منقولہ grab کروں اب وہ جہداد منقولہ وہ غیر منقولہ grab کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ کرتا ہے جی کہ میں اس بندے کا احتصال کرتا ہوں اس کا extortion کرتا ہوں اس کو موت کے خوف کے اندر مبتلا کروں گا تو اس کے بعد وہ بندہ جو ہے اس کو موت کے خوف کے اندر مبتلا کرنے کے لیے کرتا ہے اور اس کے بعد extortion کرتا ہے اب اس کا مقصد جو ہے نا یہاں اس کا پہلے جو ہے اس کے ذہن کے اندر extortion ہے اور وہ اس کا پہلے جو ہے اس کے بعد پھر وہ دوسرا اس کا فیئر ہے تو تین سو شیاسی کے اندر جو ہے یہ اچانک اچانک اٹھ سٹنگ وہ بیٹھا ہوئے اور اس کے ذہن کے اندر خیال آیا تو اس بندے نے ایک دم اس کی جا کے اوپر ٹیرر کریٹ کر لیا اور اس کے بعد اس کو اس کے extortion کمیٹ کر لیا اور اس میں یہ ہے کہ بندہ پلین کرتا ہے extortion کو اور اس کے بعد پہلے احتصال کرتا ہے اور اس کے بعد ایکسٹراشن کی پلیننگ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے پر خوف تاری کر کے وہ پرپرٹی اسے گریب کر رہتا ہے تو یہ 387 کے اندر یہ آئے گا اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ 386 کمیٹ کرتا ہے یعنی کہ پہلے خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے اچانک اس کسی بندے کو اور اس کے بعد ایکسٹراشن کمیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو دس سال کے لیے سزا ہوتی ہے اچانک اور جو بندہ پلین کرتا ہے 387 کے تحت اور اس کے بعد پھر وہ ایکسٹراشن کمیٹ کرتا ہے یعنی کہ ایکسٹراشن پہلے وہ پلین کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو فیئر کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایکٹ کرتا ہے تو پھر اس شہد کو سات سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 388 اب سیکشن 388 کیا کہتی ہے سیکشن 388 کہتی ہے کہ ایکسٹراشن بائی تریٹ اف ایکوزیشن اف ان افینس پنشیبل ویس ڈیتھ اور ایمپریزنمنٹ فر لائی ایسٹراشن اور اس کے ساتھ جو دوسری سیکشن ہے وہ 389 اور وہ کہتی ہے پوٹنگ پرسن ان فیئر اف ایکوزیشن اف افینس ان آرڈر تو کمیٹ ایکسٹراشن اب اس کے اندر جو ہے اب یہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے اب 386 اور 387 کے اندر جیسے پہلے بندہ جو ہے یہ فیئر اف ڈیتھ ہے پہلے فیئر اف ڈیتھ وہ کرتا ہے وہ کمیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایکسٹراشن کرتا ہے اب 387 کے اندر پہلے وہ فیئر اف پہلے وہ ایکسٹراشن کمیٹ کرنے کا پلان بناتا ہے اور اس کے بعد وہ کرتا ہے اپنا فیئر کریئٹ کرتا ہے اسی طرح یہاں بھی یہ جو سیکشن 388 ہے اور سیکشن 3889 ان کے اندر دو چیزیں ہیں اب کسی بندے کی اوپر الزام لگا کر یا الزام لگانے کی دھمکی دے کر جب کوئی بندہ ایکسٹراشن کمیٹ کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے ایکسٹراشن کی تھریٹ کر کے ایکسٹراشن کو کمیٹ کیا یہ 388 جیتے ہیں اب جو بندہ پہلے پلان کرتا ہے ایکسٹراشن کو پلان کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس کے اوپر بجائے فیئر کے اس بندے کو وہ ایکوزیشن کے اندر اس کو پھنساتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے یا سچا الزام لگاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اب مثال کے طور پر یہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر اچانک ہے کسی کے اوپر وہ اس کے پراپرٹی گریب کرنا چاہتا ہے ایکسٹراشن کمیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر وہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں یہ جو ہمارے شہر کے اندر یہ جو قتل ہوا ہے یا جو ڈکیتی ہوئی ہے اس میں تم ملوث ہو اور میں نے جا کے پولیس کو یہ اطلاع کرنی ہے اور وہ بندہ جب ڈھر جائے کہ اس میں میرا نام بھی آ سکتا ہے اس میں وہ ملوث ہو یا نہ اس کو ملوث کرتا ہے یا کہتا ہے میں نے پولیس کو یہ اطلاع کرنی ہے یا کوئی پولیس الکار کسی عام بندے کو وہ کہتا ہے جی کہ میں تمہیں قتل کے اندر ملوث کر دوں گا تو تم مجھے اتنے پیسے دو تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اس کو الزام کے اندر پھسانے کے اب قتل ظاہر سی بات ہے اس کی جو وہ سزائے موت ہے اور جو اس کے علاوہ جو ہے کسی کو گریویس سرڈ کرتا ہے اس کی لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا مختلف جو سزائیں ہیں کوئی ایسا الزام لگاتا ہے کوئی پولیس سیل کار کسی عام بندے کے اوپر وہ ایکوزیشن کرتا ہے اور ایکسٹراشن کومیٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی عام بندہ کسی دوسرے عام بندے کے اوپر کہتا ہے جی کہ میں نے تمہیں یہ یہ الزام ہے اس الزام کو میں نے جا کے پولیس ٹیشن کے اندر بتاؤں گا اگر تم چاہتے ہو کہ میں نہ بتاؤں تو تم مجھے اتنے پیسے دو یا اسے موویبل یا ایمویبل پراپرٹیز کی وہ گریب کر رہتا ہے تو یہ جو ہے الزام لگا کر اب یہ یہ تین سو ایٹی ایٹ کی تحت یعنی تری ایٹی ایٹ کی تحت تو اگر جب یہ شخص پکڑا جائے گا تو اس کو دس سال کے لیے اگر اس کے خلاف کیس پروف ہو جاتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تری ایٹی نائن اب تری ایٹی نائن جیسے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اب دوسری کے اندر یہ ہے کہ بندہ ایک ایکسٹارشن کمیٹ کرنے کا پلین بناتا ہے اب پلین کے اندر وہ سوچتے ہیں کہ میں اس ایکسٹارشن کو کیسے کامیاب کروں کہ مجھے اس بندے سے غیر قانونی طور پر وہ جو پروپرٹی اس کی جو ایدر موویبل ار امویبل اس کو کیسے میں گریب کروں یہ بندہ پلین کرتا ہے ایکسٹراشن پلین کرتا ہے اب اس کے بعد وہ بندہ اب سوچتا ہے کہ اس بندے کے خلاف میں کیا کام کروں پھر اس کے ذہن میں ایک دم خیال آتا ہے کہ اس کے اوپر میں الزام لگاتا ہوں کوئی ایکوزیشن کرتا ہوں تو پھر بندہ وہ سوچتا ہے چلو یار اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ تمہاری کچھ میرے پاس بلو پرینٹس ہیں تین سو ستتر تری سیونٹی سیون کا یا سڈومی کا الزام لگاتا ہے کہتا ہے تمہارے پاس میرے پاس وہ بلو پرینٹ ہیں یہ میں انٹرنیٹ پر دے دوں گا یا فیس بوک کے اوپر دے دوں گا یا میں یوٹیوب کے اوپر ان کو اپلوڈ کروں گا اگر تم مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے اب وہ بندہ جو ہے وہ عزتدار بندہ ہے وہ ایک رسپیکٹیبل انٹیٹی ریزائیڈنگ سوسائیٹی اب وہ کہتا ہے اس کے بندے کے پاس میرے پرینٹ ہیں یا میرے کوئی اس طرح کے فلم پکچرز ہیں یا سنیپس ہیں یا اس کے ایسے سنیپس ہیں یا کسی لڑکی کے ساتھ ہیں یا ایکس بائیز ایڈیو بھی ایکسویشن ہے یا اس کو کہتا ہے کہ تم نے پلانی اور کرپشن کی ہے اس کے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس ہیں اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان ڈاکومنٹس کو اپنے پاس سیو کروں یا اپنے پاس رکھوں یا آپ کو واپس کر دوں تو آپ مجھے اتنے پیسے دو یا اس کی پراپرٹی موویبل یا ان موویبل وہ گریب کرنا کا رادہ رکھتا ہے لیکن وہ ایکسٹارشن کومیٹ کرنے کے پہلے وہ پلان کرتا ہے اب وہ جو پلانڈ ایکسٹارشن ہوتی ہے وہ سیکشن جو ہے اپنا 389 کے تحت آتی ہے اور جب بندہ اس طرح کا کوئی افینس کومیٹ کرتا ہے ایکسٹارشن کا جو 389 کے تحت آتا ہے کوئی افینڈر تو عدالت کے اندر جب وہ اس کے خلاف کیس پرسکیشن پروف کر دیتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو اٹلیسٹ دس سال تک ایمپریزنمنٹ کی سزا دے سکتی ہے قید کر سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو وہ جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا اور ساتھ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ جو پراپرٹی اس نے اس سے الیگلی گریب کی ہوگی وہ بھی اس جو پلینٹیف ہوتا ہے یا کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو واپس کی جائے سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی پیسن ہے کوئی کیری ہے اس ٹاپکس ریلیٹڈ یا اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو نہ کرنی چاہیے تھی چاہیے تھی کر دی یا جو کرنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور اس واپس آپ کمینٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ موشٹ ویڈیو کم آپ کمینٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ